تو خود کو تم بے قصور کہتی ہو تم نے اندر کا اندھیرہ اپنے چہرے کی روشنی کے پیچھے چھپایا ہوا ہے لیکن اب یہ ختم ہوا تمہارا اپنے باپ کے ساتھ بنایا ہوا منصوبہ ناگام ہو گیا تمہیں اس غدداری کی قیمت چکا نہیں ہوگے میں غددار نہیں ہوں گوکتو جس کے بارے میں تم نے دعویٰ کہا تھا کہ وہاں سے نکال کر تم اسے میرے پاس لائیں وہ دھوکے سے ہمیں بازنتینی گھات کی طرف لے گیا یہ اس جالی خبر کی بنیاد ہے جو اس کا کہنا تھا کہ اس نے سنی ہے تو غددار وہ نکلا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اگر یقین نہیں آتا تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر تم نے باپ کے ساتھ مل کے منصوبہ بنایا ہے میں جانتا ہو تمہارے باپ نے گوکتو کو تمہارے حوالے کیا تاکہ تم مجھے بے وکوف بنا کر تمہیں نہیں یہ کاؤں میں نے اس کو بے وکوف بنایا یہ سچ ہے کہ انہوں نے گوکتو کو میرے حوالے کیا لیکن گھات لگا کر تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ تمہیں آزائم سے روکا جا سکے تو یہ ہے میرا منصوبہ بابا آپ کو گوکتو کو مار کر کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے لیکن اگر میں گوکتو کو الپرسلان کے پاس لے کر جاؤں تو میں ان کا اعتبار دوبارہ حاصل کر سکتی میں ان کے بیچ نہیں رہ سکتی جب تک وہ نہیں دیکھتے کہ میں ان کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی یہ زہانت ہے یہ واقعی زہانت ہے آپ سے گوکتو تمہارا ہوا لیکن مہتاق ہے نا کہ میں نے گوکتو کو خود تمہارے حوالے کیا ہے البا گت کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں آنا چاہیے یہ بات یہ مد بھولو کہ دشمن صرف چار دیواری کے باہر ہی نہیں اندر بھی ہے اس سے ساتھ لے جاتے ہوئے ہرگز پکڑی مت جانا میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ گھات کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا تم میرا یقین نہ کرو مگر میں پھر بھی یہی دور آؤں گی وہ میرے بابا نہیں ہے اس نے میری ماں کو بھی تمہاری ماں کی طرح مار دیا تھا اور میں سالوں تک سبر کے ساتھ اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ رہی تاکہ ایک نئے ایک دن میں اسے اس کے کیے کی سزا ضرور دے سکوں اگر میرا یقین نہیں تو اپنائی خاتون سے پوچھ لوں وہ بتائیں گی تمہیں جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے یہ تو واضح ہے کہ اپنی کہانیوں سے اکنائی خاتون کو بھی تم نے بے وکوف بنایا ظاہر ہے ہم سب ہی انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے غلطی کرتا ہے اور ہار چاہتا ہے لیکن اب سب ختم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں میں اور اپنے کانوں سے سن بھی چکا ہوں میں گواہ ہوں تمہاری خدداری کا میں نے کہا تھا اگر تم اور گوکتو میرے خلاف سازش کر رہے ہو تو میری تلوار تمہارے لہوز سے رنگے بغیر میان میں واپس نہیں جائے گی لیکن میں غلط تھا میں جذباتی ہو گیا تھا خیر جتنے بھی گناہ تمہارے سر ہیں کچھ روایات ہیں اور رواج ہیں ہمارے میرے بس کہنے کا کچھ بھی نہیں ہے جو بھی سزا ہوگی تمہارے لیے پہلے مقدمہ ہوگا پھر چائر سردار اس کا فیصلہ سنائیں گے موسیقی